بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹو کلاس امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے بیٹا اپنی اسلامیات کی کتاب کا پیج نمبر ٢٠٢ کھولیں آجن باب نمبر دو کے سبق نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول کی مشکہ بقیہ ایسا پڑھیں گے آجن سوال نمبر دو سے شروع کریں گے سوال نمبر دو ہے دیئے گئے الفاظ پر اس طرح نمبر لگائیے کہ وہ مکمل جملے بان جائیں اب یہاں پر ہم آپ کے سامنے مختلف یعنی باکسز میں مختلف لفظ لکھے ہوئے ہیں آپ ان پر اس طرح نمبر لگائیں گے کہ یہ ایک مکمل جملہ بان جائیں یہاں پر آپ کے سامنے نمبرز لگے ہوئے بھی ہیں ان نمبرز کے کارڈنگ ہم پڑھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے اسی طرح اگلا جملہ ہے نمبر دیکھیں پہلا نمبر ادھر لگا ہوئے لگا ہوئے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لئے رحمت ہیں اس طرح آپ نے اپنی بک پر نمبرز لگا کر جملے بنانے ہیں سوال نمبر تین ہے سوچی اور مکمل کیجئے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے معنی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا پیج نمبر ٹوئنٹی تھری سوال نمبر چار رنگ بھریے اور معنی زبانی یاد کیجئے آپ نے یہاں پر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے اس میں رنگ بھرنے ہیں اور اس کے معنی کو یاد کرنا ہے زبانی یاد کرنا ہے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہوتے ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت تمام جہانوں کے لیے رحمت تمام جہانوں کے لیے رحمت آپ نے اس لفظ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی یاد کرنے ہیں آگے بیٹا سوال نمبر پانچ ہے اپنے استاد کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے کوئی سے پانچ رسولوں کے نام زبانی یاد کر کے لکھئے یہاں پر میں آپ کو رسولوں کے نام لکھوا دیتی ہوں آپ نے ان کو زبانی یاد کرنا ہے پہلے آپ نے لکھنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ان دو پیجز کو یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات لکھنے ہیں اور ان کو زبانی یاد کرنا ہے